اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیداتیں ایجاد کر لی تھی جیسے آج ہمارے آل لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے اندر کتنی بیداتیں ایجاد کر لی ہیں ایسے ہی قریش کے لوگوں نے ملت ابراہی میں بڑی بیداتیں ایجاد کر لی تھی ان میں سے میں صرف ایک بیدات کا ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ حج کرنے والے کہاں تک جائیں عرفات تک جائیں ورنہ حج مکمل کیوں کیوں مکمل نہیں یہ بتایئے حج کا احرام کہاں سے بانتا جاتا ہے جو مکہ میں ہیں لوگ جی حج کا احرام قاری صاحب دلہ سوچ کر کے بولیں مکہ میں رہنے والے لوگ حج کا احرام کہاں سے بانتے ہیں اپنے گھر سے اپنے جائے قیام سے بانتے ہیں اور عمر کا احرام حدود حرم سے حالانکہ مکہ ہی کے رہنے والے ہیں دولوں میں فرق کیوں کیا گیا یہ کیوں دولوں میں حج کا احرام اپنے گھر سے بانتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر ٹھہرے ہیں اپنے جائے قیام سے بانتے ہیں اور عمر کا احرام بانتے ہیں کے لئے کہاں جائیں جی حدود حرم سے باہر نکلیں کیوں اس لئے کی عمرے میں عمرے کے جو کام ہیں احرام بانتے کے بعد کہیں باہر نہیں جانا پڑتا باہر سے آپ آئے گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت اللہ کے اگر حدود حرمی سے آئیں تو اللہ کی زیارت کون سے ہے اللہ کے مہمان کون سے ہے حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں نا اور مہمان کہاں سے آتا ہے باہر سے آتا ہے کہ اندر سے رہتا ہے جی اس لئے عمرے کے لئے ضروری ہے کہ باہر جائیں احرام بانتے ہیں تب مہمان بان کر کے آئے لیکن حج کے لئے باہر کیا ہے اپنے گھر سے احرام بانتے ہیں کیوں اس لئے کہ حج کرنے کے لئے باہر تو نکلنا ہی ہے وہ کس طرف عرفات میں عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مصدلف حدود حرم کے اندر ہے اس لئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دسمید الحجہ کو جو تواف کیا تھا اسے کیا کہتے ہیں تواف زیارت یا تواف افادہ کیا کہتے ہیں زیارت باہر سے آتے والا ہی زیارت کرتا ہے نا کہ گھر میں رہنے والا زیارت کرتا ہے چونکہ اب باہر گئے تھے عرفات وہاں سے آ رہے ہیں لہذا اب توافیں زیارت کریں گے تو حج کے لئے عرفات جانا ضروری ہے بلکہ رک نہ ہے لیکن مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں خریش کیا کہتے تھے ہم اللہ کے پڑوسی ہیں لہذا ہم اللہ کا جو گھر ہے اور گھر کا جو سہن ہے اس سے ہم باہر نہیں جائیں گے باقی سارے عرب کے لوگ عرفات جاتے تھے اور وہ مصدلفائی میں ٹھہر جاتے تھے یہ دینِ ابراہیم میں ایک بیدات ایجاد کر لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی جو حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اپنے خاندان اپنے باپ دادا کی طرح سے صرف مصدلفہ میں نہیں رہ گئے بلکہ کہاں گئے عرفات تک آپ نے یعنی یہ بیدات جو قریش نے ایجاد کر لی تھی وہ کیا ہے آپ نے اس کی اتباع نہیں کی چنانچہ مسرد احمد کہاتے عدی ابن جبیر ابن عدی رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ میں میرا ایک بار اونٹ غائب ہو گیا میں اسے تلاش کرتے 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 عرفات پہنچا تو کیا دیکھتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اونٹ پر کھہرے ہوئے حاجیوں کے ساتھ یہ تو ہم سے میں ہیں یعنی وہ لوگ جو حدود حرم سے باہر نہیں ہے کہاں باہر آگئے تو آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس کے اوپر اس بیدات پر بھی آپ نے ان کی اتباع نہیں کی تنکر خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله ہائیوارا تنکر خیر امتنی ہے تنکر خیر امتنی ہے